جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک شاگر تھا حافظ قرآن تھا ساتھ جا رہا تھا ایک جگہ پر ایک نصرانی لڑکا کھڑا تھا جو بہت خوبصورت تھا اب اس خادم کی نظر اس لڑکے پڑ پڑی تو اچھا لگا تو یہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا حضرت ایسی شکلوں کو بھی اللہ جہنم میں ڈال دیں گے حضرت نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تم نے بدنظری کی ہے توبہ کر لو وہ کہنے لگا نہیں نہیں میں نے بدنظری تو نہیں کی بس میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا اس نے توبہ نہ کی اس بدنظری کے ایک گناہ کی وجہ سے یہ خادم حافظ قرآن تھا بیس سال کے بعد قرآن مجید کو بھول گیا جنانچہ اس کو تاخیر کہتے ہیں کہ انسان کو نقد تو سزا نہیں ملتی کچھ ٹائم کے بعد سزا ملتی ہے اس کی مثال یہ کہ گناہ کیا اور ہی سزا نہیں ملتی پانچ سات سال کے بعد کا ربار تھا حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی آج تمہیں سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی بن جاتا ہے ہاں جب وقت تھا اللہ کی نعمتوں کا اس وقت ہم نے نیکی کرنے کی وجہے گناہ کو استیار کیا اور کچھ عرصے کے بعد اللہ نے دی ہوئی نعمتوں کو واپس لے لیا جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں لینا بھی جانتا ہے تو اس کو تاخیر کہتے ہیں اس کی ایک اور مثال کہ انسان جوانی میں خواہشات بری زندگی گزارتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑھا پے میں اس کی بیوی کو نافرمان بنا دیتے ہیں یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ اولاد بڑی ہو جائے تو اولاد تو ماں کے ساتھ ہوتی ہے ایسے وقت میں جبکہ اولاد ماں کا ساتھ دے رہی ہو اور بیوی خامل کی نافرمان بن جائے تو جتنا اس بندے کا بڑھاپا خراب ہوتا ہے اتنا عبرتناک انجام کہیں نہیں ہو سکتا یہ جوانی کی کتاہیوں کی سزا اللہ نے بڑھاپے میں آ کر دی لی ہاتھوں کی کمائی تو پہلی سورت کو کہتے ہیں نکیر نکب صدا ملنا دوسرے کو کہتے ہیں تاخیر کچھ عرصے کے بعد صدا ملنا اور تیسرے کو کہتے ہیں خفیہ تدبیر کہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے کی وجہ سے بندے سے خفا ہو جاتے ہیں وہ پھر ایسے اس کو صدا دیتے ہیں کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا مثال کے طور پہ کام دھورے حضرت بس میں ڈیل کرتا ہوں اور ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے کام کاروبار چلی نہیں جا حضرت میں نے چار کنٹینر باہر ایکسپورٹ کیے ایک فلان جگہ رک گیا دو فلان جگہ رک گئے اور مجھے ان سے واپس پیسے ہی نہیں ملتے یہ اللہ رب العزت کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے کہ بندے کے کاموں کو ایسے نامکمل کر دیا جاتا ہے کہ اس کو کام مکمل کرنے کی توفیق ہی نہیں ہو پاتی چنانچہ گھر میں تین جوان بچیاں ہیں رشتے نہیں آتے بچیاں شکل کی بھی اچھی اکل کی بھی اچھی لکھی پڑی بھی ہیں لوگ آتے ہیں اور دیکھ کے تعریفیں بھی کرتے ہیں پھر واپس جا کے دوبارہ نامی نہیں لیتے اب جس آدمی کے گھر میں تین بچیاں جوانوں اور اس کے پاس بچیوں کے رشتے نہ آئیں تو جو ماں باپ کا دل دکھی ہوتا ہے وہ دوسرا بندہ اس کا اندازہ بھی لگا سکتا بیٹی کی نعمت ہے نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خود پات پکڑ کے کسی کے پاس چھوڑا ہے اس کی تو تمنا یہی ہوتی ہے نا کہ کوئی میرے پاس آکے پرپوز کرے کوئی آتا ہی نہیں دکھی پریشان بچی الگر ہوتی ہے ماں الگر ہوتی ہے باپ پریشان ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے اس کے کاموں کو ہم نے مکمل نہیں ہونے دینا ادھورے کام جس کام میں ہاتھ ڈالے وہی ادھورہ یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر لا الہ الا اللہ 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 اللہ